مران خان کو مگر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی پاکستانی عوام کے لیے بھی علاق بیتر نظر آ رہے ہیں یا وہ وہی کے وہی رہے گے دیکھیں جہاں تقسیم در تقسیم نظر آ رہی ہو سوسائٹی، معاشرہ، ادھارے، سیاست ہر سی تقسیم در تقسیم کا شکار ہو رہی ہو وہاں عام آدمی کی بہائی یا بیتری کے لیے کوئی امکان ممکن نہیں ہوتا پہلی کورنمنٹ بھی جو حمدر شہباد شریف کی تھی وہ بھی ایک زبردرسی کی حکومت تھی اور معمولی جسے کہتے ہیں ایکسریت کی حکومت تھی یہی اب پنٹا آ گیا ہے تو نئی حکومت وہ بھی ایک معمولی حکومت کی حکومت ہے کوئی بازی حکومت نہیں ہے اس میں بھی ہر وقت ہی یہ تنوار اٹھکتی رہے گی دو چار آدمی کسٹنے کے لیے کوئی نہ کوشش جاری رہیں گی اور کہا ہے کہ وہ پوزیشن حرام سے تو نہیں بیٹھتی تو ایسے حالات کے اندر حکومت کرنا آسان نہیں ہوتا اور ایسے حالات کے اندر جسے کہتے ہیں نا وقت گزارنے والی کیسیت میں سے گزار نہیں ہوتی حکومت ہر وقت ایک خطہ ساتھوں موجود ہوتا اور کوئی ایسے اقدام نہیں اٹھا سکتی کونفیڈنس کے ساتھ اس کے اندر عام انسان کو یا عام شہری کو فائدہ ہو یہ صرف اب جب تک اندخابات اصل نہیں ہو جاتے یہ آنکھ بچھوڑی جائے اسی طرح سے ہمتی رہے گی اور اس سے عام شہری کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب اپنی آپ کو سیپ کرتے رہیں گے تاکہ اگلی حکومت بننے تک یا اگلی اندخابات تک ان کے پاس پاور کچھ نہ کچھ رہے اب یہ دیکھ لیں نئے حکومت آئی ہے اس نے آتے ہی تین جو ہے بڑے پولیس اور جو پہلے تھے انہوں نے آتی تبدیل کیے تھے تیم میں انہوں نے کام کیا اس کے بعد اب دہے آگے دہے آنوں نے پھر تبدیل کا حدیل تو اس طرح یہ تبدیلیوں کے جو عمل ہے اس سے ایڈمسٹریشن جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے مینجمنٹ جو ہے پوری تورٹر کام نہیں کر سکتی نہ گونڈیڈن سے کام کر سکتی ہے اور نہ کوئی ایسے اگلماد اٹھاسکتی ہے جو دور اس نیتائج کے حامل ہوں اس لیے یہ سارے خیل سے قصوربار یہ سیاستدان ہے اور چاہے وہ نوملی کے ہو چاہے وہ پیوٹ پارٹی ہو چاہے وہ طریق انصاف ہو آپ اس کو ملک کی سلامتی کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ سب قصوربار ہیں اور انہوں نے ایسے اگلماد اپنی ذاتی غرص کے لیے فائم ہوئے اس کی وجہ سے ملک کی سلامتی جو ہے فتر میں پڑھ رہی ہے ملک دردر تقسیم ہو رہا ہے جو جانرہ ہے روپیہ کے مقابلے میں قیمت جو ہے وہ دوروں کی چڑھ رہی ہے اور روپیہ کمزور ہو کا چاہنا جاہا ہے جس سے ہمارے دیرونی کردہ جان جو ہے ان کی ببڑھ رہے ہیں تیس چون تیس پرسنٹ کا حج عرب طرزی جو ہے بڑھ گئے ہیں وہ آپ واپس تو کر رہے ہیں اگر واپس نہیں کر رہے گے تو اگر آپ پہ ہاتھ آل لیں گے جو کس جون میں آپ کو ملنی تھی اب آئیے میں اتنے مذاکرات کے بعد پہلی حکومت کے ساتھ بھی کیے مجورہ حکومت کے ساتھ بھی مرکیز حکومت کے ساتھ مفتاج سوزوائی کے ساتھ کیے اور اب وہ اب بھی بیٹھوں کے ساتھ نہیں کیے وہ کہتے ہیں اگسٹ میں ہم کس جاری کریں گی ابھی تک ہمارے حکومت میں نہیں ہیں تو اس طرح آن اگسٹ پسن اگر دیرونی کی قیمت کیا ہوگی پاکستان اس قرضے کا کہاں سے پاہ جا چکے ہوگے اور پاکستان اگر ادا کر رہے گی قابل نہیں رہے گا تو وہ مکانی ختم ہو جائے گی پھر یہ ہی ادارے یہ ہاتھ ڈال دیں گے آپ کے جہاں قرضیں واپس نہیں کر سکتے یہ ماں کو نئے قرضیں نہیں کر سکتے تو بھارا ملک جو ہے وہ ایک تقسیم پر تقسیم پر شکار ہونے کی وجہ سے اور جس کے اصل ذمہ دار میں ہے سیاستان ہے جو ہے ایک نازد جیسے کہنا ہے سرنگ میں داخل ہو چکا ہے عجر خان صاحب یہ پولیس کی بات آپ نے کی پچیس مئی کو اگر پولیس آلے بات نہ مانے کیونکہ پولیس آلے بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا بھی تلق واسطہ ہے تو یہ پولیس والوں کی اپنی بھی غلطی ہے کہ وہ کبان ان کے مطابق نہیں چلتے اور غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں دیکھیں وہ سیاسی جماعتوں وہ تو اس وقت ایز حکومت جو بھی حکومت پر بھٹتا ہے ان کو کہنا ماننا پڑتا ہے کہ وہ ان کی ایمیسٹریشن کا حصہ ہوتے ہیں ملکل جو بھی حکومت کر رہا ہے جس پارٹی کا بھی ہے اس کو حکومت کرنی چاہیے لیکن یہ نہیں ہے وہاں پہ سسٹم ہی آسا ہے جو آتا وہ اپنے بندی میں کراتا ہے سب سے پہلے انکسٹریشن کو انظرنے کے لیے جب تر انکسٹریشن مارکی نظر نہ آئے کام کرتی بھی اس وقت تک لگتے ہیں کہ ہماری حکومت کا امراب ساری اس وقت سے لو بھی خوٹ آتی ہے یہ وہاں کا کچھر ہے اب یہ غلط ہے یہ صحیح ہے بدایا تو غلط نظر آتا ہے جس کی وجہ سے درونی کی ایمیسٹریشن جو دیکھ لیں بلکل آزاد اپنے انڈیپیڈنٹ کام بر تھے کوئی شاہ صدی اللہ اس کو اس طرح نہیں استعمال نہیں کر سکتا اس نے اس طرح استعمال کر سکتا خان صاحب یہ آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے نئے انتخابات ہوں گے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دارتوں کے خلاف بھی اب یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور جو بھی ہیں تو پہلا سوال تھی ہے کہ تہینے دالت کسی پر نہیں لگی کسی سے دالت نے پوچھا تک نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ کر رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اس لیے کہ جنہوں نے تہینے دانت لگا رہے ہیں انہوں نے پتا ان کو پتا ہے اندر سے دل میں کہ بھئی ہم نے اپنے حیصلہ کیا ہے ایک ایسا حیصلہ ہے جس کو پوری بار کانسل پاکستان کی تمام صوبوں کی صوبائی بار کانسل سپریم کورٹ بار کانسل پھر پانکسرم کمیشن جو ہے بار کا وہ سارے اس بات کے خلافتے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا توڑ دھونے کے لیے جس کو سارے تسلیم کر لیں آپ کو بڑا بینچ بنانا چاہیے فل بینچ جو ہے وہ آٹھ جریوں پر مشتمل ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے سب پر ذمہ لاری کون لیتے ہیں کیا ایک چیز بحث میں پڑھ جائے کہ آپ یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا فل بینچ کنا دو اس کے پاس جو فل بینچ فیصلہ کرے گا وہ سب کو منظور ہوگا ایک اوپر کوئی اقراض نہیں کر سکتا کہ فل بینچ سے آٹھ جریوں نے فیصلہ کیا ہوگا ہے تو معاملہ حال ہو سکتا تھا لیکن یہاں بھی اب طرف ادارہ جو ہے وہاں ادارہ آپ کو انڈپینڈنس سمجھتا ہے قومی شوید رکھنے کی بجائے اپنی ہی چیز سے کہتے ہیں ہماری جرمن میں اپنی مخت شو کر رہے کے لیے کہ بھی ہمارے پاس بابا ہے انہوں نے یہ کرتی حالانکہ جب ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی تھی تو اس وقت باہر ان کو اپنے فل بینچ بنا دینا چاہیی تھا تاکہ اس کے فیصلے کے ساتھ آگے پڑھتی اب جو فیصلہ آیا ہے اسے کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا سوائے اس کے بہت طرف سے اس کو تنقید ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فضل عمان عزداری یہ لوگ ابھی بھی آگے جو حالات ہیں کس طرح لے کے جائیں گے کیونکہ یہ تو رام سے نہیں بیٹھیں گے دیکھیں حالات اس طرف جا رہا ہے ایک ایسی سرنگ میں داخل ہو رہا ہے کہ ان سرٹ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے جہاں روپیہ دو سو چاریس پر پہنچ گیا ہو ڈالر کے مقاولے پہ آپ مجھے بتایا کہ کل اگر تین مہینے بعد جب تین انتخابات ہو کتنے ارب روپیہ حکومت کو چانیے حکومت انتخابات پیسہ خط کرے گی یا جو کردے ہیں ان کو واپس کردے کے لیے پیسہ کٹھا کرے گی تو خاصہ یہ اس طرح پوری طرح کھری ہوئی ہے جو بھی حکومت آئے گی وہ سکوری طرح کھری بھی ہو گی لازمی ان کو کوئی ایسا حال کرنا پڑے گا حالات کا جس کے اندر سیاست جو ہے وہ ایک طرف سیاست اور سیاستدار ان سب کو ایک طرف رکھ کے ایک قومی حل تلاس کیا جائے ایک قومی حقومت برائی جائے جس اوپر کم سے کم اختا جات ہو جس میں نہ تو نیشنل اسمبلی کے ممبران کو پیسے دینے پڑے تمام بخرجات بچا کے ایک ایسی قومی حقومت بنا لی جائے جس میں جو ایسے سے لوگ موجود ہیں کابل لوگ موجود ہیں جو بغیر طرح کے کام کرنے پر تیار ہوں گے کم از کم ملک ایک طرف آدھے ایک طرف پر جانا شروع ہو یہ تو مسلسل بھی ایک طرف جاتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اور بھی ڈالر جو ہے وہ نفیہ گرے گا ڈالر اوپر جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے کسی فکر ہے کہ قومی حقومت بنائی جائے یا آپس میں یہ قبیروں نے اس پر غور کیا کسی بندے نے بھی اس چیز پر آپ نے کبھی کسی کا خوبیال پڑا اس پر سکرمندی کا اظہار کیا نہیں کسی نے نہیں کیا ابھی تک آپ اس میں لڑے چینے جا رہے ہیں پریشان تو بزنس وین ہے جس کا اربون روپیہ رول ٹوکتا ہے سٹاک واقعیت کے اندر خان صاحب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ اس وقت کروائے جا سکتے ہیں یا کوئی ایسا اعلان سامنے آ سکتا ہے انتخابات تو کروائے جا سکتے ہیں لیکن پھر وہی حکومت جو اس وقت سیک اپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انیس پیس کے فرق کے ساتھ پارٹی آ جائیں پھر حالات رہیں کہ وہی رہیں گے جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک ایسا لحکومت پر آئی جائے اور قومی حکومت تشریل دی جائے جو ٹیٹلو کریٹس روپر مستمل ہو اور اس کو کچھ عرصہ دیا جائے دو تین مہنے نہیں بلکہ کم از کم ایک دو سال دیے جائے تاکہ وہ ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا جائے اس وقت تک ملک اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا جی جی بلکہ بہت شکریہ خان صاحب 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 جسے بھی آپ نے ہم درد ملک ہے جو آپ کو مشورت یہ کرتے ہیں جو آپ کو مشورت یہ کرتے ہیں جو آپ ہمارے سلسلسلانوں کی لڑائیوں کے درمیان میں کوت پڑھتے ہیں آپ کے درمیان میں سمجھاتے ہیں کوئی بھی اس وقت پاکستان کے ساتھ تیار نہیں ہو رہا بلکل آپ نے دوسرے ہو رہا اور ہر ایک میں اپنی طرف خموشی افتیار کی ہوئی جی بہت شکریہ خان صاحب بہت شکریہ خان صاحب وہ تو کہہ رہے کہ یہ آگے یہ وہ پاکستان دوروں رکھے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے سعودی عرب اور عرب امارات اور چین جو ہے تہائی پریشان ہیں ہمارے پیسہ دھوپنا جائیں یہ کہ استعمال نہ کر لیں وہ پیسوں کا امتالبہ کر رہے ہیں بہت شکریہ خان صاحب ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے کہ سیاستانوں کو ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے جو لوگ سمیدار ہیں انہیں بھی مل بیٹھ کے قومی حقومت کے بارے میں جس طرح ابھی خان صاحب نے بڑا زبدست مشرہ دیا ورنہ دن و دن جو حالات بنتے جا رہے ہیں آپ سب کے سامنے سبسکرائب کریں